جے ہند سلام علیکم اگر مسلم انیورسٹی کے سابق پرو وائس چانسل کے طور سے بات کر رہا ہوں میں اپنے طلبہ اور طالبات اور اساتحظہ کرام کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو حادثہ دو مئی کو پیش آیا وہ ایک سوچی سمجھی رن نیتی کے تحت تھی مدہ محمد علی جنہ کی تصویر کا نہیں تھا مدہ یہ تھا کہ کسی طرح لوگوں کو بھڑکاؤ لوگوں میں تناؤ پیدا کرو اور لوگوں کو کمیونٹی میں بانٹو لیکن اس سے برا یہ ہوا کہ جب ہمارے طلبہ اور طالبات اس حرکت کے خلاف پروٹسٹ کر رہے تھے اپنے ہی علاقے میں تو ان کے اوپر جو بربرتہ اور جو ظالمانہ طریقے سے لاتھی چارج ہوا اسے دیکھ کر بہت رنج اور غصہ بھی آیا کچھ لوگوں نے نیشنلزم کو اپنا ٹھیکے داری سمجھ رکھا ہے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف بھارت ہی نہیں ساری دنیا سمجھتی ہے یہ کھیل یہ کھیل کھل چکا ہے پتے کھل چکے ہیں سب کو یہ پتا ہے کہ اگر محمد علی جینا کے مسئلہ نہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی اور غم کھڑا کر دیتے چاہے وہ گائے کے نام پہ ہو چاہے لفظ جہاد کے نام پہ ہو یا چاہے کسی بھی بہانے سے نماز پڑھنے کے بارے میں ہو لیکن کوئی نہ کوئی مددہ کھڑا کرنا ہے کیونکہ اجنڈا صرف یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں باٹ پیدا کرے آپ علیگر مسلم انیورسٹی کے طلبہ و طالبات بہت بہادور ہیں آپ نے جس صبر اور تحمل سے کام لیا ہے مجھے اس بات پہ فخر اور ناز ہے آپ سچائی کے ساتھ ہیں میں چاہوں گا کہ ایسے اناثر کا مقصد کبھی بھی پورا نہ ہونے دیں جو چاہتے ہیں کہ ملک میں تشدد پھیلے لڑائی جھگڑا ہو آپ نے ساری دنیا کو ایک مسج دے دیا وہ مسج یہ ہے کہ خدا کے واسطے پولٹکس ہمارے نام پہ مت کیجئے یہ مسج ہر ایک ہندوستانی کے دل و دماغ میں بس گیا ہے آپ اتنے دنوں سے دھوپ میں بیٹھے ہیں رات دن وہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے میں علی گرد مسلم یونیورسٹی کے لیے اس کے طلبات علبات کے لیے اور اس کے سارے امپلائیز کے لیے دعا گو ہوں اور اوپر والے سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو سلامت رکھے اور یونیورسٹی کو دن دوگنی رات چوگنی جیسے کی ترقی کر رہی ہے کرتی چلی جائے اسی میں آپ کی کامیابی ہے اور اسی میں آپ کی جیت ہے اللہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے علی گرد مسلم یونیورسٹی پاہند آباد